موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله واسحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مطلب ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اس دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو فضل و کمال عطا فرماتا ہے قبول عام کی دولت سے نوازتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی محبت میں غلو کر کے حد سے گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی عداوت اور دشمنی میں غلو کر کے حد سے گزر جاتے ہیں وہ شخصیت کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے وہ شخصیت کی زندگی میں حق درست اور صحت کو تلاش کرنا اور غلط گمراہ کن اور بے حقیقت چیز کو الک کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ آدمی کی شخصیت کے کامل ہونے کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے مقبول ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کچھ اور شخصیتوں کو اگر میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ دیکھئے کہ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ایک محبوب شخصیت لیکن دنیا والے دو گروہ میں اس طرح بٹے اور ان کے تعلق سے اتنا جھوٹ دونوں فریق نے بولا کہ آج سچ کو جھوٹ سے جدا کرنا دشوار ہو گیا ہے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی شخصیت کو لے لیجیے ان کی شخصیت کو لے کر جو کچھ جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں اور ان کا نام لے کر جو جھوٹی روایتیں گھڑی گئیں وہ کسی بھی صحابی رسول کے مقابلے میں سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ یہ دو شخصیتیں بھی اللہ رب العزت کی ہم مقبول تھی فضائل و مناقب ان کے بے انتہا تھے لیکن جس طرح سے ان کے عقیدت مندوں نے ان کی شخصیت میں غلو کر کے حد سے تجاوز کیا ایسے ہی ایک گروہ ان کی شخصیت میں عداوت میں پڑھ کر غلو کا شکار ہو کر حد سے تجاوز کر بیٹھا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک قبل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور صراط مستقیم پر رکھے اور حق کے دائرے میں ہمیشہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمایا آج کی ہماری شخصیت ہے الامام الفقی نعمال ابن الثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ دنیا جس کو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ایک بہتر اچھی محبوب شخصیت اللہ رب العزت نے جو خوبیاں ان کو عطا فرمائی تو ان خوبیوں کی بنا پر ایک گروہ ان کی عقیدت و محبت میں حد سے تجاوز کر کے غلو کر بیٹھا اور دوسرا گروہ ان کی مخالفت میں غلو کر کے حد سے تجاوز کر بیٹھا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو غلو سے بچائے اور حد احتدال میں رکھیں آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر مختصر طور پر نظر ڈالیں آپ کا نام نومان کنیت ابو حنیفہ اور نصب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے نومان بن ثابت بن دوتا بن ماہ اور آپ کے صاحب زادے اس طرح بیان کرتے ہیں اسماعیل بن حماد بن نومان بن ثابت بن نومان بن المردمان اور اس میں بڑا اختلاف ہے ایک گروہ اس بات پر بزد ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کو اہل فارس کا عظیم الشان صاحب اختیار جاگیردار ثابت کر دے اور دوسرا گروہ اس بات پر بزد ہے کہ آپ کو آپ کے خاندان کو غلامی سے نکلنے والا ایک خاندان ثابت کر دے حالکہ دونوں باتیں حد اعتدال سے گری ہوئی ہیں نہ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معروف معنوں میں یا ان کا خاندان ان کے والد اور ان کے دادا معروف معنوں میں غلام تھے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ فارس کے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار یا حکمرہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کوفہ میں سن اسی حجری میں ہوئی اس بات پر تقریباً اتفاق پائے جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس شہر میں پیدا ہوئے سن اسی میں یہ شہر عالم اسلام کا معمولی شہر نہیں تھا یہ مرکز علم تھا بہت سارے صاحبہ کرام اس شہر میں آ کر بسے تھے خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کے بسنے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا تھا یہ بات شاید آپ کے لیے نہیں ہو کہ کوفہ ایک ایسا نیا شہر تھا جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے حکم سے بسایا گیا تھا یہ عرب اور عجم عراق اور فارس اس کی سرحت پر ایک ایسی فوجی چوکی کے لیے تھا کہ یہاں سے دشمنان اسلام کی نگرانی کی جا سکے اور جہاں فتوحات ہو رہی تھی شام میں مصر میں عراق اور فارس میں تو جس جگہ کے لیے ضرورت ہو کمک بھیجنے کی فوج روانہ کرنے کی تو بڑی تیزی کے ساتھ فوج بھیجی جائے اور مورچے پر لڑنے والے غازیوں اور مجاہدوں کی مدد کی جائے تو اس رتیجی نقطہ نظر سے کوفہ نہائیت ہی اہم مقام تھا نیا شہر تھا نیا انداز سے بسایا گیا تو یہاں پر ایک تو حکومت کی توجہ خصوصی تھی دوسرے یہ ایسے سنگم پر بنا ہوا تھا کہ آس پاس کے تمام علاقوں میں شام مصر عراق خوراسان حجاز ان تمام شہروں میں بڑی آسانی سے آیا جائے جا سکتا تھا اس لیے محدثینِ کرام فقہِ عزام تابعینِ کرام اور بڑے بڑے مفسرین اور تمام طرح کے اہلِ فن حضرات اس شہر میں بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اس اعتبار سے یہ علم کا مرکز بن گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی اور جب ان کو کچھ شعور ہوا تو دیکھا کہ ان کے چاروں طرف علم کا چرچہ ہے لہذا علم کی طرف راغب ہوئے اور علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد والدِ گرامی کا جو پیشہ تھا تجارت تھا ریشم کی اور ریشمی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے دور دراز سے مال منگوانا اور کوفے میں فروخت کرنا اور عام طور پر جیسے ہوتا ہے تاجر حضرات کے بچے عام طور پر کسی علم میں ماہر نہیں ہوتے ایک تو والدیں توجہ نہیں کرتے علم کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بندہ بندہیا اور بنا بنایا جمع جمع کام ہے کیا ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کسی اور چیز میں پڑھنے کی تھوڑا سا شعور ہو جائے تو دکان پہ بیٹھیں کاروبار کو بڑھائیں شاید اسی طرح کہ کچھ تصور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے گھر والوں کا رہا وہ امام شعب نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور کاروبار میں لگ گئے ایک بار امام شعبی رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے نہایت عالی پیمانے کے محدث اور فقی تھے اپنی درسگاہ سے نکل رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزرے اپنے والد گرامی کے ساتھ امام شعبی نے ان کو بلایا ان سے پوچھا کیا کرتے ہو کہا کچھ نہیں کچھ نہیں کیا مطلب کاروبار کرتا ہو کاروبار کرتے ہو علماء کے پاس نہیں جاتے نئی علماء کے پاس نہیں جاتے فرمایا میں تمہارے اندر تمہاری پیشانی میں ایک بڑے متحرک بیدار اور ظیلم شخصیت کو دیکھ رہا ہوں تم علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور علم حاصل کرو اللہ رب العزت تمہیں کسی دن بہت بڑا نامی گرامی عالم بنا دے گا کبھی کبھی کی بات ایسی ہوتی ہے کہ دل سے نکلتی ہے تو دل میں گھر کر جاتی ہے شاید وہ موقع بھی ایسا ہی تھا حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں گھر کر گئی اور آپ کے دل میں مزید علم حاصل کرنے کی ایک بھوٹ پیدا ہو گئی اور پھر آپ نے کوفہ کے بڑے بڑے علماء کی مجلسوں میں جانا شروع کر دیا بہت سی مجلسوں میں گھوم پھرنے کے بعد آپ حضرت امام حماد جو مشہور عالم تھے فقی تھے کوفہ کے ان کی مجلس کو لازم پکڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ ان کو لگا کہ اس سے اچھی اور بہتر مجلس کوئی اور نہیں لہذا ان کو استاد مان کر اور ان کو لازم پکڑا اور تقریباً بیس سال تک حضرت امام کی مجلس میں آتے جاتے رہے علم حاصل کرتے رہے اور فق اور فتاوہ میں مہارت حاصل کرنے کے جتن میں لگے رہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمی زندگی کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کی توجہ اس زمانے کی سیاسی سرگرمی کی طرف دلانا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد خلافہ راشدین کا زمانہ خلافت سن چالیس ہجری تک رہا اور چالیس ہجری کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس ہجری کے بعد بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ آیا جس کے پہلے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید اور ان کے بعد ولید بن عبد الملک چیانوے میں دمشق میں وفات پائی تو اسی روز سلیمان بن عبد الملک نے خلافہ سمحلی اور یہ سلسلہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا چلتا رہا یہاں تک بنو عمیہ کا دور حکومت ایک سو تیس حجری تک جاری رہا مروان ثانی پر بنو عمیہ کی حکومت کا اختتام ہو گیا اس کے بعد بنو عباس کے نام سے ایک دوسری حکومت وجود میں آئی جو دولت عباسیہ یا خلافت عباسیہ کے نام سے جانی جاتی ہے جو چھے سو چھپن حجری تک قائم رہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے بنو عمیہ کا آخری دور اور بنو عباسیہ کا ابتدائی دور دیکھا تھا اور اسی کے درمیان میں آپ اس دنیا میں کوفہ میں موجود رہے قدر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک تو آزاد رہنا چاہتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ اگر حکومت کا کوئی اہدہ قبول کریں گے تو فتوہ فیصلہ پوری آزادی کے ساتھ کرنا مشکل ہوگا دوسری بات آپ کا خاندانی کام کپڑے کی تجارت کا جمع جمع آیا تھا آپ کو کسی اور طرف سے مدد لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی لہذا آپ تجارت کرتے رہے اور اپنے اخراجات اپنے گھر والوں کے اخراجات کے ساتھ دیگر علماء کی خدمات اور طلبہ کی خدمات بھی کرتے رہے یہ بات شاید آپ کے لیے بڑی تعجب بھری ہوگی کہ حضرت امام ابو یوسف جن کا اصلی نام تو یعقوب تھا لیکن ابو یوسف قاضی ابو یوسف کے نام سے وہ دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور مشہور ہیں قاضی ابو یوسف کے والد کا انتقال ان کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا ان کی والدہ ان کو چاہتی تھی کہ کوئی کام بغیرہ سیکھ لیں تاکہ گھر کا خرچ چلائیں اور قاضی ابو یوسف چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں ماں بیٹوں میں بڑی کس مکش چل رہی تھی ایک دن حضرت امام ابو یوسف کی والدہ امام حریفہ رحمت اللہ کے پاس آئی ان کی درسگاہ میں اور ان سے کہا کہ اس بچے کو ذرا سمجھائیے میں بیوہ ہوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے میرے پاس گھر کا خر چلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے میں چاہتی ہوں یہ کوئی کام سیکھ لے اور یہ بھاگ بھاگ کے آپ کی درسگاہ میں آجاتا ہے آپ نے فرمایا تمہاری بھی عجیب حالت ہے بچہ فالودہ کھانا چاہتا ہے تو اسے سوکھی روٹیا کھلا رہی ہو انہوں نے کہ کیا مطلب فرمایا مطلب یہ کہ اس بچے کی آئندہ زمانے میں بہت عظیم شان ہوگی یہ بڑا ذہین فتین علم کا شوقین اور جو کچھ پڑھتا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کرتا ہے یہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا عالم بنے گا اور پیسے کی مال کی اور اس کو تعلیم سے رکھتی ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ان کو سمجھایا وہ چلی گئی لیکن جو بات کہنے کی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے اور ان کے گھر کے اخراجات کا بڑا خیال رکھتے تھے اور صرف امام ابو یوسف ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ بہت سارے لوگوں کے اخراجات کا انتظام کرتے تھے لیکن اس کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹہ کرتے تھے تو جو زمانہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کا سیاسی طور پر وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ اس میں استحکام زیادہ نہیں تھا بڑی تحریکیں چل رہی تھیں اندرون خانہ تحریکوں نے ایسا زور پکڑا ہوا تھا پھر کوفہ جو ہمیش شاہ سے اس طرح کی تحریکوں کا گڑھ رہا اس میں اس طرح کی تحریکوں کے جاننے ماننے والے اس میں شرکت کرنے والے اور خفیہ تحریکوں کو ہوا بڑی تعداد میں بنو عمیہ کے خلاف پورے عالم اسلام میں لوگوں نے خفیہ تحریکیں چلا رکھی تھیں اور بنو عباسیہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے بہت زور شور سے خفیہ تحریکیں چل رہی تھیں ایسے عالم میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں جوان ہوتے ہیں اور ان تمام قسم کی تحریکوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جانشتے ہیں پرکھتے ہیں اور پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ محمد نفس زکیہ جو اہل بیعت کے بڑے زبردست عالم تھے انہوں نے اہل بیعت کے لیے تحریک چلائی بنو عباسیہ کے خلاف کہ یہ ساری تحریک چلائی تو اہل بیعت کے نام پر گئی تھی اور اہل بیعت کو کنارے لگا دیا گیا اور ان لوگوں نے بنو عباسیہ کے نام سے حکومت قائم کر لی اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہمدردیان اہل بیعت کے ساتھ تھی بنو عباسیہ دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام عظمت ایمہ اور بھائیو عزیزو یہ پروگرام اور اس طرح کے پروگرام دینی پروگرام اس سے ہماری روحانی دینی علمی ایمانی تربیت ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے پروگرام بنانے کے لیے پیش کرنے کے لیے ریلیز کرنے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ جو معلومات آپ کو ہو رہی ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی پہنچائیں اگر ایسا چاہتے ہیں تو اس کو خود سن کر بند مت کیجئے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے انتظام کیجئے بھائیوں کو اس جانے متوجہ کیجئے اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اس چینل کی دین کی سربلندی کے لیے اور ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے مدد بھی فرمائیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے تو پھر ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں